بسم اللہ الرحمن الرحیم انسائیڈ افیرز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین صدر پاکستان نے ایک آرڈننس پر دستخط کیے ہیں اور وہ آرڈننس قانون کا عصہ بن چکا ہے جس کو سنتی ترقی کے لیے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈننس 2022 کہا جا رہا ہے اس کی اناؤنسمنٹ وزیراعظم پاکستان نے کی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے اس آرڈننس کے مطابق کوئی بندہ جو سنتی انڈسٹری میں پیسہ انویسٹ کرے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ یہ پیسہ کہاں سے لیا ہے اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی یہ آفر دی تھی جو لوگ تعمیرات کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے تو پھر بہت سے لوگوں نے تعمیرات کے اوپر پیسہ لگایا اور یہ شعبہ بہت تیزی سے آگے بڑھا جو لوگ ڈوب رہے تھے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا اور اب جب سنت میں پیسہ لگے گا تو بہت سے لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہوگا خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکس کی چھوٹ بھی دی جائے گی تاکہ وہ مشین لے کے آئیں اس میں سنتی یونٹس لگائیں اور اس پہ کام کریں تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی آفر ہے اور لوکل کے لیے بھی یہ بہت بڑی آفر ہے کہ وہ انویسمنٹ کریں گے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ یہ پیسہ کہاں سیل آ رہے ہیں جیسے لوگ بلیک منی چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس در سے پیسہ انویسٹ نہیں کرتے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی لیکن اب جب وہ انویسٹ کریں گے تو اس پیسے سے نوکلیاں جنریٹ ہوں گی اور ملک میں لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا ایک طرح یہ حکومت کی پبلک کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے دوسری جانب حکومت نے ایک نئی ہیلپ لائن جاری کی ہے جیسے پہلے پنجاب کے لوگ دبل ون ٹو ملاتے تھے جب ان کو ریسکیو ہیلپ چاہیے ہوتی تھی اور فائر بریگیڈ کے الگ نمبر تھے پولیس بلانے کے لیے ون فائف ملاتے تھے اور اسی طرح سب کے الگ الگ نمبر ہوتے تھے لیکن اب حکومت نے سب ایک نمبر میں ہی کر دیا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ نمبر ہے نائن ون ون یہ پوری دنیا میں ہیلپ لائن نمبر استعمال ہو رہا ہے اور اب پاکستان میں بھی یہی نمبر چلے گا اب ہمیں دوسرے نمبروں کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی نمبر اس ہیلپ لائن کے اوپر موجود ہوں گے رمضان المبارک سے اس سسٹم کا آغاز ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کسی بھی دوسری ہیلپ لائن پر کال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ہمیں بس اسی نمبر پر کال کرنی ہوگی اور یہ نمبر ہمیں ہیلپ لائن سے کنیک کروا دے گا تمام لائن ایک ہیلپ لائن سے جڑ جائیں گی اور جس کے ساتھ ہمیں کنیک ہونا ہوگا اس کے ساتھ یہ نمبر ہمیں کنیک کروا دے گا مثال کے طور پر اگر کہیں آگ لگی ہے ہمیں کمپلین کرنی ہے یا فائر بریگیڈ بلوانی ہے تو ہم نائن ون ون پر کال کریں گے اگر ہمیں کسی بھی چیز کے مطالق کمپلین کرنی ہے پانی کے مطالق یا کسی اور مسئلے کے مطالق تو بھی ہم 911 ہی ڈائل کریں گے اور اگر کسی چیز یا کسی ضرورت میں ہمیں پولیس بلوانی ہے یا ایسی کوئی بھی چیز جو کہ کسی بھی چیز کے مطالق ہم کمپلین کریں گے تو ہماری کمپلین سن لی جائے گی یعنی ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے جہاں ہم کسی بھی ہیلپ لائن سے بہ آسانی کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں گا اللہ حافظ